فوضو امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اسموه دوا وذکروه شفا وطاعتوه غنا والصلاة والسلام علی عبده المصطفى بدر الدجا کہف الورا اللذی دنا فتدلا فکانا قاب قوسائن او ادنا سیدل کونائن جدل حسنائن ابل قاسم محمد اہل بیت تیبین الطاہرین المعصمین لا سیم بقیت اللہ فالعرادین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی طبتت الاردو والسما اللہم عجل فرجہ الشریف شب جمعہ ہے خدا کرے کل کا جمعہ ہی ظہور کا جمعہ ہو اور ہمارے انشاءاللہ سسکتیوی انسانیت کو زندگی ملے دل کے گہرائیوں سے دوا کو بہترین وسیلہ مانیں اور بلائے ہیں اس کو جو قسمت تقدیر انسانی بدلنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کال حجت بن العسان سلواتکا علیہ و علیہ خیاد ساہ و بی کل ساہ ولیہ و حافظہ و قائدہ و مناصرہ و دلیلہ و عینہ حتا تشینہو و حجت کا طوحہ و تمتعہو فی آتبیلہ اللہم سلعلا محمد و عالی و عجل فرجہم ربنا لا تواخذنا انسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسران كما حملتو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل لا مال طاقة لنا به واعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعده فقد قال اللہ و هو اصدق القائلين و قول هو لها بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تصب الذین يدعون من دون اللہ فیصدون اللہ عدوا بغیر علم قدال قدال زین لکل امت امل ام الى رب مرجعوهم فینبعوهم بما كانوا يعملون سلوات پڑیو محمد و عالمين اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجل فرد انتقاب تنقید از دین کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری نووی کڑی ہے کرٹیکل انالیسس اف ریلیجن یہ عنوان ہے اور کئی باتیں کہیں جا چکی ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہر مسئلے میں کرٹیک رہتے ہیں کرٹیکل ہیں ہونا بھی چاہیے اور تنقیدی نگاہ انسان کے بہت ضروری ہے اور اسلام نے اس کو انکریج کیا اور حد مقصد اس کا کیا ہے مقصد ہے ہیلتی کرٹیسزم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یعنی تعمیری تنقید ہو انتقاد بھی تعمیری ہو اور یہ ریکنائز کریں زیادہ پروتگار نے ہر انسان میں ایک آزاد چیز پیدا کی ہے اس کا عقل اللہ نے سب کو عقل دیا ہے اس کی استعمال کرنے کا حکم دیا ہر ایک جب سوچ تا ہے تو اس کے سوچ نے کا فکر کرنے کا انداز الگ الگ اور یہ بھی آبیس ہے یہ بھی بدیہی ہے کہ جس گھر میں وہ پلے گا اس گھر کے اثرات اس پر ہونے والے ہیں اور اس کو کوئی دینے نہیں کر سکتا اگر ہم اپنے ماحول میں پلے چیزوں کو دوسروں پر امپوس کرنے لگیں گے تو کلیش شروع ہو جائیں گے اس کے لیے حل کیا پیش کیا گیا ہے پہلے رکی نیشن ہے پہلے ہم یہ اس بات کا عقیدہ رکھی کہ ہر انسان مختلف ہے ہر انسان کے سوچنے کا انداز الگ الگ اسی لئے قرآن کا کھلا ہوا یہ حکم ہے یہ جو کمین ہے کبھی برا نہ کہو جہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا ڈائیٹی مانتے ہیں کسی اور کا اپنا پروردگار مانتے اپنا خدا مانتے کوئی پوائنٹ ایٹ بلین ہے تقریبا تری پوائنٹ سم بلین بلکہ فائی پوائنٹ سم بلین تو کیا کرنا چاہیے قرآن نے ایک حکمت عملی بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم یہ ذکر کرو گے تم برا بولنے لگو گے نیچرل ریاکشن ان کا فطری ریاکشن ان کا وہ لوگ بھی اللہ سے عداوت کریں کیوں اس لئے کہ ان کے پاس پہلے معرفت نہیں ہے چونکہ تم نے برا کہاں ہے تمہاری دشمنی میں وہ اللہ کو برا بولیں گے تو یہ ان کا اللہ کا برا بولنا اللہ کے خلاف بولنا اللہ کی صحت پر اللہ کے وجود پر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے تمہاری وجہ سے اللہ کا نام یہاں پر ایک حدیث دیتا ہوں مولا امام صادق اللہ صلی اللہ محمد محمد وحجز بہت مشہور ہے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا مگر سا انیلائز کریں اس چیز کو کہ مولا نے فرمائے کہ دیکھو تم لوگ بائیس زینت بنو ہمارے لئے چونکہ تم میڈیم ہو جب تم کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام صادق کے ماننے والے ہیں بارہ امام کے ماننے والے ہیں تمہارا بیہیویرل پیٹرن ایسا ہونا چاہیے تم کو دیکھنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کر یہ بہت چیلنگ آسپیکٹ ہے اللہ تم کو امت وسط بنایا امت یعنی نیشن وسط یعنی میڈیم اور یہ بات بھی اچھی طرح سے عقیدہ رکھنے سمجھیں اہل بیت مولا ایت کی تاریخ جب کریں تو کس لیول پہ کرنا چاہیے اس کا سمجھ بھی ہونا چاہیے ہم لوگ ایسا نہیں کہ ایسے ویگ ہیں اب اللہ جو ایریڈ ہو گیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں زندگی کو یہ شرق ہے بعض شورا بعض خطبہ اس منزل پر اللہ کر پیش کرتے ہیں چنانچہ جو لوگ سنتے ہیں وہ لوگ صاف کہتے ہیں یہ مشرق ہیں یہ کافر ہیں شیعہ کافر کہنے کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے شیعہ خطبہ نے ایسا اپروچ پیس کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیعت کنٹرول کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے اب وہ کسی کام کا نہیں رہا یہ تعلیمات اہل بیعت کے خلاف یہ کرٹیکل مجلس کے بعد مجلس سے ہوئی مجمع میں سے لوگ کھڑے ہو کر کہ یا علی اللہ علی رب کے نعرے لگائے اور لوگ جھوم رہے تھے محبت میں ایسے جملے ارز کرنا بتانا جو شرک اور کفر صحیح ہے یہ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے نہ اہل بیعت نے ہمیں تربیت دیا ہے اہل بیعت کی سب سے خوبصورت میڈیم ہونے کی صلاحیت بہت اچھی طرح سے سنیے اور آج شب جمعہ ہے اس میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے پاس جماعتوں میں دعا کا ایک ٹائم دیا جاتا ہے آدھے گھنٹہ دعا دعا آدھے گھنٹے میں دعا ختم ہو جانا چاہیے اس کے وضعہ زیادہ ٹائم نہیں ہے ترٹی منٹس دعا سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں لوگ ترٹی منٹس میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں میں نہیں کروں پڑی لیکن میں کروں ہر شب جمعہ ایک جملے میں سنکھ ہو جائی پہچان یہ کیا مولا فرماتے مولا نے یہ فرما اللہ مغفل لی دنوب اللہ تحت قلع عصم دنوب اللہ تغیر انہم آپ نے سنا ہے وہ جملے پر دکھ رہا میرے ان گناہوں کو بخت دے جن کی وجہ سے ناموس پر بٹا لگتا ہیں نعمتیں بدل جاتی ہیں اس بلائیں نازل ہوتی ہیں ہم جیسے ہی ہیں وہ گنے گار ہیں استغفراللہ امہ معصومین علیہ صلی اللہ سلام نے گناہ کیا ہے اسی لئے کہہ رہا ہے پرودگار بخت دے مجھے میرے زعفر تو رحم فرما اس کو سمجھی اور اچھے طرح امید ہے کہ دیکھ فضائل کے رخ کو ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ کرٹیکل ایشیوز ہیں اور اسی لئے لازمی ہے کہ اس پہ کام بہت زیادہ ہو کسی لئے میں نے اس سال ٹاپک بھی اسی طرح سے دیا تاکہ لوگ اپنے عقائد پر کرٹیکل کام کریں بہت جلدی اس پہ فوراں ہی اندہ دھن قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو ہر مرتب پروگریس کی امید رکھیں کل اگر سلمان تھے تو آج ابو ذر بنے آج ابو ذر ہے تو کل سلمان بنے سلوات پڑی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل اے go between nation انہ میڈیم نیشن کے معنی کیا ہے امت وسط اے قرآن ٹرمنالوجی ہے امت وسط اے رسول تم کو ہم نے امت وسط بنایا اہل بیعت امت وسط ہے میننگ کیا ہے اور اس کو آج میں سمجھا سکا اور ہم لوگ سمجھ سکے تو پھر بہت بہت کلیر ہو جائے ہم سب میں ذات پروردگار نے دو چیزیں دی ہیں ایک وہ ہے جو بارڈی ہے ایک وہ ہے جو روح ہے بارڈی کا تعلق اس ماتیریل سٹک ورڈ سے ہے اس ماتی دنیا سے ہے اور روح کا تعلق جو جب میں اپنی روح کو اس میں پھونک اس کا تعلق معنویت سے ہے الہیت سے ہے اس کا سمجھنا بھی تمہارے بہت کم علم ہے اس کو زیادہ تم سمجھ نہیں پاؤ گیا حقیقت میں روح کا سمجھ نا سپریٹ کا سمجھ نہیں حتی جو محسوس ہے اس کو بھی آج کی سینٹیفک دنیا کہتی ہے اس لئے لوگوں نے اسپیشلیزیشن بنایا ہے انٹی اسپیشلیسٹ ہے اب تو اتنے اسپیشلیزیشن ہے حتی انٹی کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اتنے ٹکڑے کر دیا گیا ایک انسان کو پہچان نہیں سکتا جو ظاہری جسم کو نہیں پہچان سکتا جو غائب ہے روح اس کو کیا پہچان ہے بہت مشکل مصول تو اللہ نے ہر ایک میں یہ صلاحیت دی ہے یہ دو چیزیں دی ہیں ایک مادی ہے اسی لئے اٹیشمنٹ رکھتا ہے پیسے سے اپوزٹ جنڈر سے اس دنیا سے محبت رکھتا ہے اٹریکشن میں جانا ہے جو وہ سمجھے کہ وہ اس مادی چیز کے لئے ہی نہیں آیا ہے کسی اور چیز کے لئے وہ آیا ہے اس دنیا میں وہ چیز کیا ہے اسی لئے اس کو امام صادق علیہ صلی اللہ زرہ سلوات اچھی طرح سے پڑی اچھی ہے ایک چھوٹی سی بک ہے چھوٹی سی کتاب ہے جو منصوب ہے امام صادق سے اس کا نام ہے مزباہ شریع لینٹین بہت خوبصورہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے آن لائن موجود ہے آن لائن ڈیجیٹل لائبری بہت ہیں بہت اچھی لائبری جو مجھے پسند ہے الاسلام ڈاٹ آرگ ہے جس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا اور خصوصاً مکتب اہل بیت کا کمپیرٹیو ریلیجن کرنے والوں کے لیے بیسک حاصل کرنے والوں جوانوں کے لیے آپ گھر بیٹے بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ گھر میں لائبری رکھیں ہونا بھی چاہیے ہمارے پاس جہاں پر دوسرے میکزنز آتے ہیں اسلامی میکزنز بھی ہونا چاہیے جیسے بہترین میکزن نکلتا ہے میری بہنوں کے لیے طاہرہ میں نے کئی مطبع بتایا ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے تاکہ بچے اس سے معنوس ہوں اس کی بھی امپورٹنس ہے بہرحال نسباؤ شریعہ کا فہلا جملہ ہے یہ جملہ خود ایک اشرہ دو اشرے تین اشرے کا کام چاہتا ہے لیکن آپ صرف اسے میرے سے ریلیٹ کرنے کے لیے بات کو سمجھ رہا ہوں It's a very tough choice to translate بہت مشکل ہے اس کو ترجمہ کر سکھوں میں بہت مشکل ہے اس کو میں سمجھ سکھوں حضم کر سکھوں پھر آپ بھی حضم کر لیں اس چیز کو لیکن ایک چھوٹ اصا جملہ بولوں گا اس سے آسانی ہوتی چلے جائے گی زندگی بندگی سے شروع ہوتی ہے خدای تک کا سفر بہت اچھی طرح سے دیئے زندگی بندگی سے شروع ہوتی ہے خدای تک کا سفر ہے اللہ نے کہا ہے تو میرا بندہ بن جا میں تجھے خدا بنا دوں شرط یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہونا ہے بندہ یعنی میری بات کا تُو بلکل یقین کر لے اس بات کو مانتا چلا جا تجھے میں وہ پور دوں جو میں رکھتا ہوں اچھا آپ کو مثال بھی چاہیے قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں ایک مٹی کا پرند بناتے اس پر روک گھوکتے ہیں زندہ ہو جاتا مردے کو زندہ کرتے ہیں کہتے ہیں بے ادن اللہ بے ادن اللہ بے ادن اللہ یہ خود اپنے سے نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی اجازت سے لیکن یہ بیٹوین ہے امت وسط ہے اللہ نے ان میں وہ صلاحیت دی ہے کیسے صلاحیت حصل کی کہ انہوں نے بندگی سے خدائی تک کا سفر کیا ہے جب بندگی سے خدائی تک کا سفر کرتے ہیں ان میں یہ صلاحیت حدیث قصی میں اے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا ہم تو بی بی کے ہو گئے ہیں اللہ کے نہیں ہوئے بچوں کے ہو گئے اللہ کے نہیں ہوئے مال کے ہو گئے اللہ کے نہیں ہوئے کار کے ہو گئے اللہ کے نہیں ہوئے ہر چیز کے ہو گئے مگر اللہ کے نہیں ہوئے کچھ زباق مقدسات ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو بیج دیا یہ قرآن کی آیت ہے کچھ ایسے انسانوں نے جو اپنے نفس کو بیجتے ہیں اور اس مقام کو حاصل کرتے ہیں جہاں پہ رضائے پرودگار ہیں یہ این ایڈو ایبل پروسس ہے توجہ کا طالب ہوں یعنی یہ نہیں کہ مولانا میں مولوی نہیں ہوں میں نہیں کر سکتا نا سب کر سکتے ہیں خدا نے صاف کہا ہے گیون کیپیسٹی پہلے میں نے کیپیسٹی دی ہے اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کیپیسٹی سے فائدہ اٹھاؤ میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ سے یہ مثال بہت اچھی طرح سے ہم لوگ ماشاءاللہ گیجٹس بہت آ چکے ہیں ٹیلی فونز ہر دو تین مہینے کوئی نیا فون آتے چلے جا رہا ہے یقین مانے میرے پاس جتنے بھی میں تو کبھی خریدا نہیں میرے بچے وہ کبھی بڑھے کے ہلے سے اس کے ہلے سے لاکے دیتے ہیں آج تک میں نے پورے فنکشنز کبھی استعمال نہیں کیے آپ ہی جانتے ہیں آپ نے بھی کبھی پورے برپور استعمال نہیں کیے جو انسان بناتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتا جب خدا بناتا تو ہم لوگ اس سے انسان سے اپنے وجود سے برپور استعمال نہیں کیے آنکھ کو کیا کر سکتے ہیں کان کو کیا کر سکتے ہیں زبان کو کیا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایشیو ہے دیکھیں میں یہاں تک اس لیے لائیا تو what is life انہیں godhood سے نہ servanthood سے godhood کا سفر a journey starts from servanthood leads to godhood یہ جو ہے حقیقت ہے انسان سفر کرے کہاں سے غلام بن جائے اللہ کا اللہ ان کو کیا کر دے گا وہاں بنا پہنچا دے گا جہاں پر وہ کن تم کہو کن وہ کن فیقون ہوگا ہم دیکھتے ہیں علماء ایسے گزرے ہیں اخلاق کے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے سنبھال آئے جب ابا مخمنی کا انتقال ہوا میں رات کا واقع تھا ٹونٹوں میں میں نے ٹی وی ہمارے ریڈیو کو کھولا کومنٹیٹ اور یہ جملہ کہہ رہا تھا we deferred him a lot we disagree him a lot what a man he was he used to whisper world used to tremble ہم مخالفت کرتے رہے سب کچھ کرتے رہے لیکن کیا انسان تھا اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی تو وہ کونسی ایبیلٹی ہے یہ کونسی ایبیلٹی ہے آگا ہے اسیستانی حفظہ اللہ نے ایک جملہ کا پورے عراق میں تبدیلی آگئی کہ جہاد عبض واجبہ ہے سب لوگ نکلو اپنی کنٹری کو بچاؤ یہ کونسی پاور ہے جسے پوری محسس موگ ہو جاتے ہیں خدا نے کہا کہ تم ایسی صلاحیت حاصل کر سکتے سب میں یہ موجود ہے ہم لوگ یہ صلاحیت کو کھولیتے ہیں چھوٹی چھوٹی پرائز میں بھگ جاتے ہیں ہم لوگ اس کو یاد نہیں کرتے تو ہر انسان میں یہ دو پور ہیں ایک جسم ہے ایک روح ہے اگر روحی پور کو میں بڑھا لیا تو میرا پور اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے جب عام لوگوں میں یہ ہے تو معسمین علیہ السلام نے یہ کہاں ہیں کون ہیں خوک عالم تھا ہوا کی منزل تھی واجبی سکوٹ تھا جبروتی سناٹا تھا وہ واجب تھا یہ ممکن تھا واجب دے رہا تھا ممکن لے رہا تھا واجب نے اتنا دیا جتنا ممکن لے سکتا تھا ممکن نے اتنا لیا جتنا واجب دے سکتا تھا واجب نے اتنا دیا نور محمد والے محمد چھلکنے لگا کسی سے آدم بنے کسی سے نوہ بنے کسی سے سلوات بڑے محمد والے محمد اچھی طرح سمجھے میری بہنیں سب لوگ بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ کے جائیے میڈیم میڈیم نیشن جو کہہ رہا خدا کس کو اہل بیت علیہ وسلم کو اور ہمیں ہم میڈیم ہیں کس کے نان مسلم اور اہل بیت کے درمیان اہل بیت میڈیم ہمارے اور اللہ کے درمیان جب امام یہ کہہ رہا ہے پروتگار میرے گناہ کو بخش دے کیا ہے معنی معنی یہ ہے کہ یہ ایسے میڈیم ہیں جب بولتے ہیں تو ہمارا رپریزنٹیشن کرتے ہیں جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے بولتے ہیں جیسے گناہگار بول رہا ہے تاکہ یہ سمجھے کہ تم کمفرٹر بڑھو یہ تمہارے جملے ہیں جب ادھر کی بات کرتے ہیں تو میں تمہیں رسل دیتا ہوں سلوات پڑھئیے محمد والے محمد والے محمد وعالی محمد وعالی محمد لا یقاس بعالی محمد من امت حاضر امت احدا مولا عمی الممنین دعای نحج البلاغہ کا جملہ ہے مولا فرماتا ہے کہ don't compare ever compare کبھی compare مت کرو امت کو اہل بیسے یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں اس لیے کہ ان کو ہم اساس الدین وعماد اليقین یہ دین کی بنیادیں ہیں یعنی فانڈیشن ہیں اور یقین کے سطول ہیں تو حقیقت میں ان کا کوئی مقام مازا نہیں ہے تو جب اہل بیعت ایسے جملے ادا کرتے ہیں جو معلوم ہو رہا ہے کہ میرے جملے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ذاتے پروردگار کو جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس مقام پہ بولتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے لئے تو گو بیٹوین ہے امت و سادہ اتنی مہنے مہنت کی یہاں تک پہنچانے کے لئے بات سمجھ میں آئے کے نہیں اب آئیے آج کی دعا کمائل کا ایک ہی جملہ لکے جائیے اور بہت خوبصورت ہے معنویات اس پیکچول دنیا کے لئے یہ جملہ بس ہے انسان کو مولا فرماتے ہیں لَاوْ يَمْ يَعْسَرِيْعَ الرَّدَا اللہ جواب نہیں ہے اللہ کی رحمانیت کا اللہ کی محبت کا ہم جیسے گنے گار جو صحیح خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے خدا کہتا I'll accept you as is تم جو بھی ہو میں تم کو قبول کر رہا ہوں تمہارے پورے پاسٹ کو میں صاف کر رہا ہوں erase کر رہا ہوں یا سریع الرَّدَا بہت جلدی خوش ہو جانے آج شب جمعہ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دیں خدا ہمارے حرم سے جلدی تو راضی ہو جا حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے تو ایسے ہیں جسے اس دن پیدا ہوا on that day he born اس کے معنی نئی زندگی شروع ہوئی آج سنسیر ہو جائی ہے کل سے نئی زندگی شروع کی گئی اس کے بعد مولا نے جو جملہ فرمایا ہے وہ ہے خطرناک لا يملکو ملک جانتے ہیں اب لوگ ملک یعنی property یہ ہاتھ میں رہا ہے یہ زبان میری ہے یہ آنکھ میرے ہیں یہ پیر میرے ہیں اور یہ گھر میرا ہے یہ گاڑی میری ہے یہ بائیڑی میری ہے وغیرہ یہ سب میری میری کہہ رہا ہے لا يملکو مولا فرما دے میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہا ہے کہ سب میرا ہے اب لیجئے یہ باڑی کیا میری نہیں ہے مولانا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے روز قیامت کیا کریں ہم تمہاری زبان کو ہم سیل کر دیں گے زبان کو بند کر دیں گے اب زبان بند ہوگی تو کیسے بولیں گے تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے کیا کیا تمہارے پیر بنائیں گے تم نے کیا بتایا زندگی پر سمجھتا رہا کہ میرے پیر ہیں میرے ہاتھ ہیں وہاں جانے کے بعد مانو ہوا میرا کچھ بھی سب کچھ کس کا ہے ذات پروردگار کا ہے جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو مولا فرماتا ہے اللہ یم لکو میرے پاس کچھ بھی نہیں مالک نہ میں نہ میرا جیس نہ گاڑی نہ بائیڑی کچھ بھی میرا نہیں ہے کیا ہے میرا الا دعا اگر میرے پاس ہے تو وہ دعا ہے اب دعا کے پاورفل ہونے کا اندازہ لگائیں مولا فرماتا ہے سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے پاس کیا ہے وہ دعا ہے وہ دعا کیا ہے کمینکیشن مولانا میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی میں بہت رہتا ہوں موت پیٹ رہا ہوں بہت کچھ کام کرنا چاہتا ہوں بیٹی کی شادی نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتا دعا ملنے کے لیے نہ کیجئے دعا خود عبادت ہے قرآن میری طرف سے نہیں انہ الذین یعنی دعا نہ کرنا استقبار ہے اروگنسی ہے میرے پاس سب کچھ ہے میں کیوں دعا کرنا ہے سب کچھ ہونے کے بعد تو مہتاج ہے انسان پورے فقیر ہیں قرآن کی آیت ہے ہم سب کیا ہیں مہتاج جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آج شب جمعہ کا تحفہ لے کے جائیے نیت کیجئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ دعا ہے دعا خود کیا ہے عبادت ہے عبادت ہے مجھے ملے یا نہ ملے مجھے عبادت کرنا ہے اس سے کیا پیدا جیسے ہاتھ اٹھا کیا کہتا ہوں پرودگار یہ مجھے دے میں کہہ رہا ہوں کسی سے مانگنا نہیں چاہتا اس سے مانگتا ہوں جو دیتا ہے یہ خود یہ قبار توحید کو بہت خریب کر دیتا ہے ایک سروات پڑھیں محمد والے محمد محمد وعجل یا رسول اللہ اللہ اکبر ایک سروات پڑھیں محمد والے محمد زندہ مردہ مردہ محمد سلاوات اللہ محمد 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 اس پری فیس یہ بات جس بات کو میں ارز کرنے جا رہا ہوں ہماری بحث ہیں کرٹیکل ایشیوز بار تو انسان میں یہ فطرت ہے کہ خدا نے یہ جذبہ دیا ہے کہ دو چیزوں کو ڈیل کرے ایک باڈی کو ایک میٹر کو ایک سپریٹ کو انسان کے اختلاف فکری ایک میریکل ہے اللہ کا موجودہ ہے چہرے کتنے بلین اچھا بھئی کاروں کے موڈل آتے ہیں جب موڈل آتے ہیں تو ایک سورہ تھوڑی سی بدلتی ہے نئے نئے موڈل آرہے ہیں تھوڑی سوڑی سوڑا بدل رہا ہے مگر یہ کیسی فیکٹری ہے کہ ہر بچہ ایک نئے موڈل ہے بلینز پیدا ہوئے بلینز پیدا ہونے والے ہیں کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے یہ خود اللہ کے وجود کی دلیل ہے تیری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا ایس لانگ از یو ایکزس گوڈ ایکزس تمہارا وجود بتا رہا ہے کہ خدا ہے ابھی ریپورٹر ابھی آپ دیکھتے ہیں سینٹیفیک ڈسکووری ہے ایڈنٹیکل ٹوینز دو بچے ایڈنٹیکل ہیں ایک ہی سورت بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوینز ہوتے ہیں ایڈنٹیکل ہیں بلکل ایک ہی سورت لیکن ان کے بھی فنگر پرنٹس مختلف ہیں خدا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو الگ کر کے بتاتا ہوں یہ فنگر پرنٹس حالانکہ سب سورت ایک ہی ہے لیکن یہ الگ ہے وہ الگ سلوات پڑیئے محمد والے محمد پہلا پرنسپل ہمارا ہونا چاہیے ریکنیشن کیا ریکنیش کرنا ہے ہر انسان مختلف ہے یہ ریکنیش کریں ہر انسان ڈیفرنس ہے ایک دوسرے سے ایک ریکنیش کریں دوسری بات ریکنیش کریں چونکہ مختلف ہے سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے دوسری بات نتیجہ کیا نکالیں تو پھر ہماری بات کو اس پر امپوس کرنے کا حق ہم نہیں رکھ سکتے بیٹھے وے ممبر وہ بیٹھے وہ ان کو کافر ثابت کر رہا ہے برادران علیہ السلام کہ ہم بھی ادھر بھی ادھر بھی اس کا حق اسلام میں دیلی ہے کیا آپ روچھونا چاہیے پھر قرآن جاتا ہوں آخر سب سب تک درود کی آواز بلند ہو جائے انشاءاللہ اللہ صلی اللہ محمد عالی محمد فجر سورہ حجرات 49 چاپٹر سوشل سائنس کا بہترین سلیقہ ہیں اس سورے میں وہاں سے اس کے ایسے انگلز جو سوشل سائنس سے مربوط ہیں اس میں بتائے گئے ہیں یہ جو میری بہہن سے یہ اس کا تعلق بھی سوشل سائنس سے ہے جو میں کرٹیکل ایشوز کو لے کر گیا ہوں اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ ہم میں جو ٹینشنز ہیں اس کو بریک کریں میری کو رکھنائز کریں گے کس سے بات کر رہا اللہ مسلمانوں سے مومنین سے نہیں ٹوٹل ہیمینیٹی سے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن دَكَرِن وَأُنذَا تم کو ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا مین اور وَمین ملا کر بچہ پیدا ہوا وَجِعَلْنَاكُم شعُوب وَقَبَائِلًا یہ بیوٹی ہے بہت خوبصورت ہے یہ میری حکمت ہے کہ تم میں ٹرائبز ہوں نیشنز ہوں تم میں رنگ ہوں نسل ہوں پتھان ہوں سید ہوں خوجہ ہوں نان خوجہ ہوں اس طرح سے کئی قومیں ہوں یہ ہماری حکمت ہے قرآن کی آئیت حدیث نہیں اس کے بعد قائع کے لئے لِتَعَارَفُ لِتَحَارَبُ نہیں ہے ٹو فائٹ ہی جہدر نہیں ہے لِتَعَارَفُ ٹو نو ہی جہدر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا یہ نیشنز کو الگ بنایا کہہ کے لئے مقصد کیا مقصد یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچان تو معلوم ہوا ہمارا سب سے زیادہ جو گول ہونا چاہیے دوسرے کو پہچان اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کی اچھی چیز جو ہے لینا چاہیے کہیں پر میں حدیث دیکھا ہوں خدا نہ کرے یہ غلط نہ ہو جا لیکن خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مومن کو بی کی شکل میں ہونا چاہیے شہد کی مکی شہد کی مکی کیا کرتی ہے وہ نیکٹر کو لیتی ہے کس کے پھول کے اس رس کو لیتی ہے لینے میں اتنا احتیاط کرتی ہے کہ پتے پر بھی زخم نہیں لگاتی توجہ کا طالب ہے یعنی کسی پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی بھی پھول پر نیکٹر لیتے ہوئے کہیں کسی کو کچھ اس پھول کو کوئی دھکا نہیں لگتا اور لے کر ایسے فائدہ من چیز دیتی ہے جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو مومن بھی ہر ایک پھولوں کو دیکھنا چاہیے اس سے نیکٹر لینا چاہیے جاری 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 مدد اکھ ہے سلام اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ امام خمین رحمت اللہ چونکہ حقیقت بھی انسان تھے انہوں نے مثال دیا ہے ہم شیعیوں کو چاہیئے برادران اہل سنت کی صرف کو یاد کریں ادان ہوتے ہی وہ لوگ سب چھوڑ دیتے ہیں اکثر میجورٹی وہ سیدھے نماز کو چلے جاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اچھی چیز کو لینا چاہیے اور سنی بھائیوں کو ہم سے بھی لینا چاہیے ظالم سے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے صلوات پڑھئیے محمد محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد و عجل تو میکانیزم کیا ہوگا ہمارا what should be the میکانیزم کس طرح سے ہم لوگ دو کمیونٹیز تین کمیونٹیز چار کمیونٹیز جیسے پاکستان ہے جس میں صرف سنی شیعہ ہی نہیں ہے سنی کے اندر بہت سے فرقے ہیں شیعوں کے اندر خیالات ہیں بہت سے زیادہ آج کل تو ماشاءاللہ زیادہ ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے ہندو یہاں پر موجود ہیں کسی پاکستان میں ہر ایک قوم ہے یہی گلدستہ ہے how to co-exist کس طرح سے ہم لوگ آپس میں شیر و شکر رہ سکتے ہیں کیا میکانیزم ہونا چاہیے قرآن نے لفظ دیا ہے لتعارفو to know ایچ ادر آپس میں کیا کرو پہچانو ایک دوسرے کو میں نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں جو کالیج میں جانے والے یونیورسٹی جانے والے let's start حتی ایم ایفیل مرتضی جیسے ہمارے پاس ولادتوں کی مہفیلیں ہوتی ہیں شہادتوں کی مہفیلیں ہوتی ہیں وہی رسم دیکھتے ہیں چند لوگ آتے ہیں محبت میں کیوں اس لیے کہ ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے انٹریسٹنگ بنائیں ہی نہیں انٹریسٹنگ بنائیں امام صادق زمانے میں ولادت میں کیا رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے سائنٹیفک ڈیبیٹ جابر اپنے نوجوانوں کے ٹیم بلائیں سننی بھائی نوجوانوں کو بلائیں اور شیعہ نوجوانوں کو بلائیں اور سائنٹیفک گفتگو کریں کہ بیسس آف سائنس اگر دیکھنا ہو تو کہاں سلیں اس میں کیا ہوگا یہ جو ٹینشن ہے وہ ختم ہوگی اور ایک دوسرے کہ علم سے واقف ہوں گے ان کو بھی محبت اہل بیس سے خربت ہوگی نفرس سے ہم کسی کو قریب نہیں کر سکتے علم سے ہی کر سکتے ہیں بہت ہی critical issues ہیں یہ اسی لئے یہ ذرا آسان کام نہیں ہے عام lay people کیا کرنا چاہیے ادان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاؤ یہ نہ دیکھو کس کی مسجد ہے اس لئے کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی سننی شیعہ آپ نے لکھ دیا ہے مگر مسجد کسی ہے ذات پرودگار کی ہے باطل چاہ رہا ہے دشمن چاہ رہا ہے ہمیں تقسیم کریں ہم کو باٹیں جتنی شدت سے وہ باٹنا چاہ رہا ہے اس سے زیادہ شدت سے خدا کے احکامات پر چلیے ادان ہوتی فوراں گز گئے مسجد میں سننی شیعہ کے مسجد میں جائے شیعہ سننی کی مسجد میں جائے اور آپ لوگ گھوریے نہیں انہیں ہاتھ باندھا ہوا ہے ہاتھ کھولا ہوا ہے اس چکر میں مت جاؤ امان خمین نے کہا تھا تم یہ بحث کر رہے ہو ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے یا ہاتھ کھولنے کے پڑھنا چاہیے اور دشمنہ تمہارے ہاتھ کٹ رہا ہے اب یہ حال ہی میں آپ کے کنٹریز کے ساتھ آپ کی دولت کے ساتھ کیا کیا گیا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سیریہ افغانستان اور عراق اب اس طرح سے مصر اسی طرح سے لیبیا اسی طرح سے یمن ایک سسٹیمٹک اگر کوئی سمجھ رہا ہے تھرڈ ورڈ وار شروع نہیں ہوئی ہے وہ خواب کی دنیا میں ہے شروع ہو چکی ہے کس سے ہیں آپ سے جنگ ہے مسلمانوں سے جنگ ہے ایک سلوات پڑی ہے محمد بارے وعجل فرج ذرا سم مل کے ساتھ پولیٹیکل سائنس کا ایک سکولر ہے نیو یارک میں اس کا نام اس کا نام سیمیل پی ہنٹنگٹن اس نے ایک کتاب لکھی ہے کلیش آف سیولیزیشن اور ٹھیک ہے چونکہ پولیٹیکل ایشیوز کو لکھا ہے آسان کام نہیں ہے جس طرح سے مذہب خود ایک مشکل مسئلہ ہے اسی طرح سے پولیٹیکس بھی بہت ہی مشکل مسئلہ ہیں اور اسلام میں جو پولیٹیکس ہیں وہ بالکل کلیر ہیں مولامی المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسٹیپ بیک کیا خلافت کے مسئلے میں توجہ کو تعلیم بہت اچھی طرح سے اسٹیپ بیک کیا کہ معنی کیا ہے آپ ذرا سا ڈیپ اسٹوڈی کرنے والے سوشل سائنس کی مولا علی کی اس حکمت عملی سے واقف ہوں مولا نے یہ نہیں کیا کہ گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں بلکہ روایات اور حقیقت یہ ہیں کہ اگزسٹنگ گورنمنٹ سے کوپریشن کیا مولا نے بتایا کہ تم کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ مسئلہ ان کا نہیں تھا مسئلہ دین کا تھا دیکھیں سپریٹ کو سمجھیا بہت اچھی طرح سے سپریٹ کیا ہے دین کے مسائل میں اگر مولا کائنات تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا تھا مدینے میں اس لیے کہ مولا کے باس خدا نے وہ صلاحیت وہ قوت دیا ہے کہ تلوار نکلتی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی سامنے آ جاتا اس میں کوئی شکی نہیں ہے ہے نا بھئی اگر نکالتے تو کیا ہو جاتا اگر نکالتے تو مدینے ہی میں اسلام ختم ہو جاتا تھا آگے بڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا تو مولا نے اپنے آپ کو سٹپ بیک کر کے ایک سیاست پیش کی دنیا کے نام ہے پیسیو ریزیسٹنس بہت اچھی طرح سے سمجھئے بعض وقت ہمیشہ ایکٹیو رہنا ضروری نہیں ہے تھوڑا ساتھ پیچھے رٹنا ہے اس کے بعد نتیجہ نکلے گا چنانچہ پچیس سال بعد نتیجہ نکلا آپ کے سکالرس برادران اہل سنت کے سکالرس جب دیپ سٹڈی کرتے ہیں جیسے ابوالعالہ موضو دی اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں بہت ہی جو مسلم لی کا بہت زیادہ فونڈیشن انہوں نے لگائی ہے بہت خدمات کی ہیں اس شخص نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت اس کے بعد بجارے کو لوگوں نے شیعہ ثابت کر دیا کہ شیعہ ہو گیا نہیں بھئی ایسا نہیں حقیقت نگاہ دیکھی اس نے کہا کہ خلافت کو جیسے خلافت ہونا چاہیے وہ نہیں رہی بلکہ ملوکیت میں اسٹیٹ ہٹ میں تبدیل ہوگی it is a reality مولا حمی الممنین نے اپنے آپ کا پیچھے کیا لیکن مدد جیسے کرنی چاہیے ساری قوم کیے کرتے رہے پچیس سال بعد آئے یہ علی آپ کو لینا ہے کیا لینا ہے لیڈرشپ کو قبول کرنا ہے مولا نے کہا نہیں چاہیے ہم بغیر امام کیا ہو جائیں گے مولا نے کہا نہیں چاہیے مولا نے کہا لوگوں نے کہا اگر نہیں لیں گے تو بہت تباعی آنے والی ہے مولا نے کہا لوں گا شرط سبہ نے کہا کیا شرط شرط یہ ہے کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا سنتِ رسول پر عمل کروں گا سبہ نے کہا زندہ بات نارای تکبیر اس سے اچھی کیا چیز ہے سنتِ رسول اور قرآن اس سے اچھی کیا چیز ہے فبول کیا دوسرے جب ڈسٹریبیوشن آف ویل کا مسئلہ آیا مولا نے نان عرب وومن کو بھی اتنا دیا جو عرب وومن کو بھی آئے اور جو صحابہ رسول اللہ کے سمانے میں جو صحابہ تھے ان کو بیچ میں زیادہ ملتا تھا مولا نے سب کو ایک دیا ایک صحابی آیا کیا میرا بھی یہی حصہ ہے مولا نے کہا کیا تمہارے لئے کوئی سرٹیپکٹ ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ تمہارا حصہ بڑا ملنا چاہیے اسی لئے ہے مولا امیر المومنین کی شہادت کے قاضص کیا ہیں قتلہ فی المحراب لشدت عدلہ شہادت میں کیوں شہادت ہوئی he was severe in doing justice جسٹس میں بہت severe تھے اسی لئے ان کو شہیدونا پر یہ historical fact آپ کے سامنے ہے تو یہ fact آسان سے حضم نہیں ہوتے اس میں کیا کرنا چاہیے لتعارفو debatable debatable برادران اہل سنت کے ہاں اب اس سے آگے پڑھ کر علماء کو کیا کرنا چاہیے بریلوی علماء دیوبندی علماء کے پاس جائیں پڑھائیں دیوبندی علماء بریلوی علماء کے پاس جائیں پڑھائیں شیعہ علماء کے پاس سنی آ کر کے پڑھائیں سنی کے پاس شیعہ جا کر کے پڑھائیں بتاو ابھی تمہاری فقہ کیا ہے برا کیا ہے اس میں ڈبنا کیا ہے اگر آپ comfortable ہیں تو اس میں ڈر جانے کی کیا بات ہے اس میں حقائق واضح ہوں گے جب یہ بات ہونے لگے گی تب کہیں اتحاد کا مسئلہ سال ہوگا صرف زبانی جمع خرص سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سلوات پڑھئے جس کے نام پر یہ مجمع جمع ہوا ہے میری بہنوں سے بھی گزارش ہے آپ سو بھی خسن نوجوان بچوں سے جو ایڈوکیٹڈ ہیں ان سے گزارش ہے please be active ذرا سا ان میں تھوڑے سے steps لیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ برکت دے گا یہ نفرتوں کی tension جو ہے ختم ہوگی محبت کی فضا بدلے گی اگر یہ محبت کی فضا بدلے گی تو وہ جو پاکستان میں آج ذرا سا تھوڑے سی جو تھوڑا سا قصاص کے مسئلے میں آگے بڑھنے سے فائدہ کیا ہوا تھوڑا سا سکون محسوس کر رہا ہوں میں لوگوں میں کیوں اس لیے کہ ظالم کو سزا دی جا رہی انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا کہ لوگ آپس میں بجائز کے قتل کریں محبت سے پیش آئیں گے کب پیش آ سکتے ہیں جب کہ آپ broad mind اٹھکے اسلام نے جو اصول دیا ہے اس کو اپنا ہے جب مسئلہ جب دنیا کا آتا ہے ہم broad mind ہو جاتے ہیں جب مذہب کا مسئلہ آتا ہے ہم لوگ narrow mind ہو جاتے ہیں شیعہ بھی ایسے ہیں سننی بھی ایسے ہیں اس میں ہم لوگوں کو ذرا سا بہت بہنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ برکت اللہ کی طرف سے بہت سے ملے گی اس لیے کہ قرآن کے آیت ہے جو اللہ کو رب کہتے ہیں اور اپنے استقامت بتاتے ہیں اللہ ان پر رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے یہ حقائق دی سروات پڑے محمد والے یا نہیں جاہاں 構uluہ حقائق دی ، اب آئیے ہم محرم کے ان دنوں پر پہنچا رہے ہیں جہاں پر سب مطمئنن یہ چاہتے ہیں کہ دو چار آنسوں نکلیں عزیزہ نگرامی آج اس عزا خانے میں ایک نوجوان کا تذکرہ سننے کے لئے بٹے پھوں اس کے لئے میں ذرا سا ڈیک جاؤں گا قرآنی نوجوان حضرت ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے تم ہجرت کرو ہجرت کرنے کے لئے کہاں سے حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے فلسطین کی ایریا میں جانا تھا آپ کو حکم ہوا کہ جائیے حجاز کی طرف مکہ کی طرف اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو ایک کمفرٹیبل جگہ سے ایک پریشان کن جگہ لے جانا چاہیں تو بیوی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی ولی یہ کیا بلا میں لاکے بسا رہے ہیں لیکن حضرت حاجر کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ جو ولی بتا دے وہی سچ ہے میری بہنیں سنیں بہت اچھی طرح سے اس سبق کو حاصل کریں اور اسی طرح سے ہم لوگ بھی مرد بھی جو ہیں اور رحم اور ولایت اور محبت پیدا کریں جس سے بیوی بچے ہماری باتوں کو سننے کی صلاحیت رکھ سکیں حضرت ابراہیم چھوٹے سے کاروان کو حضرت فلسطین سے لے کر آئیں اور خانہ کعبہ کے پہلوں میں رکھے ہاتم اٹھایا ربی انی اسکنتو من ذریتی بے وادن غیر زیزہ اور ودگارہ میری ذریت کو تھوڑی سے ذریت کو میں ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں کلٹیویشن کا نام ہی نہیں ہے چھوڑ دی جو پہلے تو اس کے لئے سب سے پہلے پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے مگر اللہ نے اس بچے کے ایڑیوں سے ایک ایسا چشمہ برامد ہوا آج سائنٹیفک دنیا کہتی ہے کہ زمزم میں منرلز جتنے پانی میں ہونا چاہیے سب موجود ہیں اور اگر تھاؤزنس آف پاور کا ہارس کا پانی سے انہیں مشن سے پمپ کریں وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ صرف ایک نبی کے ایڑیوں کا موجودہ اور دوسری طرف جنابِ حاجرہ حج کو جانے والا جہاں حاجرہ دوڑی تھی جہاں گئی تھی وہ شعائرِ پروردگار بنا اس سے ہماری دلیل بنتی ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے سمجھیں خانِ کعبہ اکتواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حاجرہ جہاں گئی ہے اس وقت تک کہ سعینہ کریں تاریخ کہتی ہے کہ بچہ جوان ہوا پھر اللہ کو حکم ہوا اللہ نے حکم دیا حضرتِ ابراہیم کو کہ تم اس کو زباہ کرو حضرتِ ابراہیم منا میں لے گئے قرآن یہاں پر ایک لفظ استعمال کرتا ہے فَلَمَّ أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ فَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاہِمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا بیٹا بھی کٹ جانے کے لئے تیار باپ بھی کٹنے کے لئے تیار اس اسٹیٹس کا نام ہے اسلام انہیں مکمل سرنڈر ہیں دونوں بھی اس کا نام ہے اسلام فَلَمَّ أَسْلَمَ ادھر شیطان آیا آجرہ کے پاس تو میں معلوم ہے کہاں لے گئے تمہارے شوہر کہاں کہیں بھی لے جاؤ مگر لے گیا ہے باپ لے گیا ہے مجھے کے پرواہ ہے کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے حکم دیا زباہ کرنے کا وہ زباہ کرنے کے لئے گئے ہیں چاہتے تھی جنابِ حضرت ماں کا دل تھا یہ قدم باہر رکھے فوراں ہی ذہن میں آیا کہیں تو شیطان تو نہیں ہو اس لئے کہ نبی کی بیوی کو باہر نکال رہے رک گئیں وہ اور ماں بے چائنی سے انتظار کرنے لگے کچھ دیر بعد باپ بیٹا وہاں پس آئے بیٹے کو قریب بلایا گلے کی طرف دیکھا وہاں پر ایک چھوٹا سا نیشان تھا توری کا تو حاجرہ بعض مورخین مفسرین لکھتے ہیں صرف چالیس دن زندہ رہیں صرف یہی سوچ کر اگر دنبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا دنبا نہ آتا میرا بیٹا مر جاتا یہ ہے حاجرہ کا مقام وہاں حضرت اسماعیل کیا کہہ رہا ہے بابا آنکھوں میں پٹی باندی جئے کہیں جوان کو کٹتا ہوا آپ نہیں دیکھ سکیں گے کربلا پٹی کے باندنے کی جگہ نہیں ہے پٹی کے کھولنے کی جگہ ہے علی اکبر کو حسین خود اپنے ہاتھوں سے سوا کر رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اللہ مشہد قد برزا الہا اولائی القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک پرودگارہ تو گوا رہنا مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں سیرت میں رفتار میں کردار میں ہو بہو رسول اللہ جیسا ہے مالک جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اس میرے بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا عزیزہ نگرامی علی اکبر کا مسئلہ ہے امام کے سامنے علی اکبر کے مسائب بیان ہو رہے تھے سارے سامعین رو رہے تھے مولانے کا یقیناً رو رہے ہو یہ رونا نہیں ہے چونکہ علی اکبر کے مسائب ہیں ایسے رو جیسے ماں جوان کی لاش پر روتے ہیں علی اکبر کے مسئلے کو حسن علی اکبر کو سمجھنا ہو تو جب سرے علی اکبر بازار کوفہ میں پہنچا تو ایک عورت اپنی گھوٹ کو پھیلا دیا ہاتھوں کو اٹھایا پروہدگار اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے کیوں؟ اتنا حسین جوان کٹ جائے اور ماں زندہ ہے ارے جب دشمن کی لگاہ میں علی اکبر اتنا حسین ہو جس نے اٹھارہ سال پالا ہو عجر و قوم حال اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائیں علی اکبر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ بان کر تلوان لگا کر خدا حافظ کہاں علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی یعنی گھوئے ہم بانگیں سوال کر آگے بڑھیں اور خوشی خوشی آگے جا رہے تھے پیچھے سے ایک آواز آئی ولدی محلن محلہ اے میرے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ علی اکبر پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا دیکھا ضعیب باک کمر کو تھامیں پیچھے پیچھے آ رہا ہے علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے قریب بابا کیا ہے بابا اپنے اجازت دیتی تھی یہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں اولاد والوں کا مجمعہ ہے دو جملے بولیں ایک پہلا جملہ بیٹا علی اکبر کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے تم جانتے کہ کیا ہو رہا ہے دوسرا جملہ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو میرا کلے جا جا عجرکم آل اللہ علی اکبر پہلے رجس پڑھتے ہیں تاریخ میں جنگ علی اکبر کی پہاں زیادہ کربلا کے میدان میں مشہور ہے علی اکبر جنگ کرتے کرتے واپس آتے ہیں بابا اگر یہ گھوٹ پانی مل جائے تو دنیا کو بتا دوں امام حسین نے کہا بیٹا تم جانتے ہو پانی کا حال کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہاں تم یہ کرو تمہاری زبان کو میرے موں میں دے دو تاکہ سکون کچھ ہو جائے جیسے ہی علی اکبر نے موں میں زبان دی فوراں کچھ لی بابا آپ کی زبان دو مجھ سے زیادہ خوش ہے جاؤں جاؤں دادا تمہیں آپ کو سر سے سہراف کریں گے علی اکبر دوسری مرتبہ جاتے ہیں اشکیاں گھیرے میں لیتے ہیں کوئی تلوار کوئی تبہر ابن انسکا نیزہ علی اکبر کے سینے بے آیا بات چیز ہی نے بے لگی علی اکبر سمن نہ سکے زمین پر گرتے گرتے جو جملہ کہا ہے عام شہیدوں سے ہٹ کر ہے علیکم ملنی السلام یہ سلام اس وقت کرتے ہیں جب جواد کی امید ہی نہ ہو یعنی یہ کہہ رہے ہیں بابا میدان میں نہ ہی ہے لابا یہاں حالت بہت ہوتے ہیں علی میری طرف سے سلام ہوا حامید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب بھی علی اکبر کوئی آواز بلند کرتا تھا میدان سے ماں حسائن کو دیکھتا تھا جب علی اکبر نے آواز بلند کی حسائن کربلا کے ریت پہ گلے اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے پکارتے تھے پیدر تو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لست جگر اٹھتے جگر اٹھتے جاتے تھے امام حسائن ٹٹولتے جاتے تھے ڈھونٹے جاتے تھے اینہ انتہ یا علی میرے لال علی اکبر تم کہا ہوں علی الدنیا بعد کل عفا تیرے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے بیٹھا پکارو جو کوئی پوشتا تھا کیا حسائن ڈھونٹے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور آنکھوں کا نور ڈھونٹے ہیں لٹی ہوئی وہ کمائی بسط تلاش ملی علی اکبر کے قریب پہنچے سینے پہ ہاتھ رکھا فتفہ وضع خدہ وعلا خد اب نے اپنے گار کو علی اکبر کے گار پر رکھ دیا بیٹا میں آگیا بیٹھا اٹھو میرے بلحال علی اکبر نے آنکھیں کھولی ریش سبید ہو چکی ہے لباس میں خون ہے سمجھ گئے بات بہت بیچائن ہے فوراں گا بھا گھبرا یہ نہیں بابا یہ دیکھیں دادا آگئے یہ دیکھیں دادی آگئے یہ آبے کو سر ہمارے سوگ ہے اپنے چاندہ دو جملے اور ختم و دعا امام حسین نے نیزے کے برچے کو نکالا علی اکبر روح پرواز کر گئی اب مسئلہ علی اکبر کے اٹھانے کا تھا بس ایک ہی جملے کے لئے زحمت ہے علی اکبر کی لاشتو اٹھاتے ہوئے امام نے نجف کر روح کیا بابا خیبر کا درواز اللہ صلی اللہ علی نوجوان کی لاشتو و سیلم اللہ 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 ماتم حسین یا